السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوچ شازے برشاد آج میں حاضر ہوا ہوں ذریعہ والے سے ایک ویڈیو کے ساتھ آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گندم کے اوپر حملہ کرنے والی ایک بیماری پچھلے سال اس بیماری کا کافی حملہ آیا تھا جس کو مراشتی آپوں گے کی بیماری کہتے ہیں اور اس بیماری کی وجہ سے کافی اتک جو ہماری پیداوار ہے کم ہو گئی تھی اس ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے کہ اس کا حملہ کیسے ہوتا ہے اس کی علامات کیا ہیں اس کو آپ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں چونکہ ابھی اس بیماری کا حملہ شروع ہونے والا ہے آج سے لے کر اگلے چند ہفتوں تک آپ کے علاقوں میں مختلف علاقوں میں خاص طور پر پنجاب کے علاقوں میں بارش ہو سکتی ہے بارش ہونے کے فوراں بعد اس بیماری کے بڑھنے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے تو اسی والے سے میں یہ ویڈیو لے کے آئے ہوں تاکہ وقت سے پہلے ابھی اس بیماری کا حملہ کچھ علاقوں میں شروع نہیں ہوا زیادہ تر علاقوں میں ابھی اس کا حملہ شروع نہیں ہوا لیکن آگے جا کے اس بیماری کا حملہ ہونے والا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے پہلے سے ہی اس بیماری کو کنٹرول کرنے کے والے سے معلومات تک نہیں ہیں اگر اس کا حملہ ہو جاتا ہے تو ایفیکٹیولی آپ اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو میرا چینل ہے اگر کلچر گائیڈینس آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے جہاں پر میں آرڈی زراد کے حوالے سے جوبز کے حوالے سے مختلف ویڈیوز اپلوٹ کی جاتی ہیں آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے سبسکرائب کرنے کے لئے آپ نے یہاں پر لال بٹن آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اور ساتھی بیل کے ایگرن کو پیس کرنا ہے اور آل پر کلک کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آگے جا کے کوئی بھی ویڈیو اس چینل کے اپلوٹ کی جاتی ہے آیا کہ وہ زراد کے حوالے سے ہے آیا کہ وہ مختلف آئی ٹی کورسز کے حوالے سے ہے یا ٹیسٹوں کے حوالے سے ہے تو آپ یہاں سے مکمل معلومات لے سکتے ہیں آئیے چلیں شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو جیسا کہ آپ ادھر تصویر میں دیکھ سکتے ہیں آپ کو اس تصویر کے اندر جو گندن کے پتے ہیں اگر کے اوپر ایک زرد رنگ کا کلر دیا دانے دکھائی دے رہے ہوں گے یہی دراصل اس کی جو شکل ہے اس کی جو پیرنس ہے وہ بلکل زنگ کی طرح جس طرح لوہے کے اوپر زنگ لگا ہوتا ہے اس کا بھی بلکل وہی اس کی پہچان میں آتا ہے بیسیکل یہ جو کنگی ہے یا یہ جو رسٹ ہے یہ دراصل ایک تھپندی ہے تھپندی کی وجہ سے پھیلنے والی ایک بیماری ہے اس میں یہ ہوتا ہے جو آپ کے فصل کے پتے ہیں جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ ان کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ پیلے پیلے چھوٹے سے لمبوترے یا دانے کی سیکل میں نشانات بن جاتے ہیں جس طرح اگر آپ اینٹ کے اوپر اگر ایک خاص اینٹ رکھی رہے کافی عرصے کے بعد تو اس کا ننگ لال ہونا شروع جاتا ہے کچھ لوگ اس کو رکھتی کی بیماری بھی کہتے ہیں بعد میں یہ جو بیماری ہے اس کے پتے جو ہوتے ہیں آپ کی فصل کے وہ بلکل دارک لرکے ہوتے جاتے ہیں بلکل کالے ہوتے ہیں اس کا حملہ سب سے دہتا ہوتا ہے جب آپ کی فصل گوڑ کی آلت میں ہو رہی ہوتی ہے جیسا کہ ابھی یہ جو موجودہ ٹائم چل رہا ہے چند دنوں کے بعد آپ کے علاقوں میں بارشیں ہونی ہیں بارشیں ہونے کے بعد آپ نے اپنی فصلوں پر نظر رکھنا ہے کہ اگر آپ کی فصلوں کے اوپر اس طرح کے جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کلر بنتے ہیں یا اس طرح کا اگر آپ ان پتوں کو ہاتھ لگائیں تو وہ جو کلر ہے وہ آپ کے ہاتھوں پر لگ جائے تو آپ نے سمجھ جانا ہے یہ کون سے بیماری ہے پھپنڈی کی بیماری ہے اب ذرا بات کرتے ہیں چلیں ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اس کی علامات کیا ہیں اس کی علامات یہ ہیں کہ جب بھی آپ پتوں کے اوپر اپنا ہاتھ لگاتے ہیں تو اس کا جو کلر ہے جو ہلدی نمہ رنگ ہوتا ہے وہ آپ کے ہاتھوں پر لگ جاتا ہے آپ سمجھ جاتے ہیں یہ پھپنڈی کی بیماری ہے جس کو رسیہ کنگی کہتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ یہ بیماری پھیلتی کیسے ہے ٹھیک ہے یہ بیماری جو ہے یہ دراصل ٹکنیوں کی صورت میں پھیلتی ہے مطلب ٹکنیوں کی صورت میں یہ کھیت میں ایک دم پورے وقت پر نہیں پھیلتی بلکہ پہلے یہ ایک کونے سے سٹارٹ ہوگی پھر دوسرے کونے سے ہیستہ ہیستہ یہ بیماری پوری فصل میں پھیلتی ہے اگر شروع میں آپ کو پتہ لگ جاتا ہے جیسے کہ بھی چند دنوں کے بعد بارشیں ہونی ہیں آپ نے فصل پر نظر رکھنا ہے اگر پھر آپ اس کے کچھ دیکھتے ہیں اگر اس میں کچھ اور بھی آتے ہیں یہ جو بیماری ہے یہ کس سے پھیلتی ہے بارش سے ملہ پانے سے بھی پھیلتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا سے بھی پھیلتی ہے جس طرح ہوا کے اندر ریت اڑتی ہے اسی طرح یہ جو بیماری ہے ہوا کی صورت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک پورے سے دوسری جگہ پہنچتی ہے دوسرا اس بیماری کے پھیلاؤں میں جو مین بات ہوتی ہے کہ اس کو نمی زیادہ چاہیے اور جو ٹمپریچر ہے وہ 20 سے 25 سنٹیگریٹ تک ہونا چاہیے تب بیماری زیادہ سے زیادہ پھیلتی ہے ایسی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے اب میں آپ کو اس کے کنٹرول کے حوالے سے بتانا چاہ رہا ہوں کنٹرول کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جب اگر آپ کی فصل پر اس بیماری کا حملہ ہو جائے تو آپ کیا کریں اس پر زیادہ آپاشی نہ کریں اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بیماری کے شروع میں ابھی بیماری پورے کھیت میں نہیں پھیلی اگر بیماری ہے وہ آہستہ 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 پھیل رہی ہے یا کسی ہے کونے سے شروع ہو چکی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے وہ پودے اکھار کر طلف کرنا ہے اس صورت میں آپ نے پودوں کو زیادہ نیٹروجن والی خاد ایسی خاد جس میں نائٹروجن ہوتی ہے جس میں جوریا نائٹروفاس دی اے بی گوارہ کی خاد ان میں نائٹروجن کی ملدار موجود ہوتی ہے آپ نے یہ والی خواد اس ٹائم نہیں رہنی اگر آپ فصلوں کو اس ٹائم پوٹاش کی خواد دیتے ہیں جس میں آپ کی ایس او پی آ جاتی ہے کیونکہ سلفیٹ آف وٹاش پوٹاش کیا کرتی ہے پودوں کی اندر قوت مدافع کو پیدا کرتی ہے مضبط اگر اس جنواری کا حملہ ہوتا ہے اور زیادہ تر اس کا حملہ ہوتا ہے سٹوں کی صورت میں اگر آپ اس دنوں پوٹاش کی خواد دیتے ہیں تو آپ کے پودوں کی اندر کافی حد تک جو کے پودیں ہیں ان کے اندر کافی حد تک قوت مدافعت رہے گی اور اگر آپ نے کچھ لوگوں کا ماننا ہے یہ جو بیماری ہے اگر آپ بیج بونے سے پہلے بیج بونے سے پہلے آپ کیا کریں ان کو بھبوندی کا زہر لگائیں تو یہ بیماری نہیں ملتی حالانکہ یہ غلط ہے کیونکہ یہ جو بیماری ہے یہ پھیلتی ہے کس سے ہوا سے پھیلتی ہے ائر بونڈ ڈیز ہم اس کو کہتے ہیں تو اگر اس کا حملہ شروع ہو جاتا ہے اور آپ کے پاس اور کوئی حل نہیں ہے حملہ پوری فصل پہ ہو چکا ہے تو اس دوران وہ کون سے کیمیکل ہیں کس گروپ کے جو کیمیکل ہیں وہ اس کے لیے زیادہ مناسب ہو سکتے ہیں میں بات کروں گا دو کمپنیوں کی جس میں ایک پرڈکٹ ہے ملٹائی نیشنل کمپنی بائر کا ہے اور دوسرا سیجنٹا کے ہے پچھلے سال جب ان کا حملہ ہوا تھا تو ان پرڈکٹس کے ریزلٹ کافی بہتر ہوا ہے تو اس حوالے سے نمبر ون پہ ہم بات کرتے ہیں نیٹیو کی یہ بائر کمپنی کا پرڈکٹ ہے جس میں دو زہریں ہوتی ہیں جس میں دو زہریں پر مجموعہ ہوتی ہیں جن کا تعلق ٹرائزول گروپ سے ہے ایک کا تعلق ٹرائزول گروپ سے ہے جس میں ٹی بی پونہ زور ہو گیا اور اس کے ساتھ ٹرائی فلکس سٹور مین ہوتا ہے یہ زہر آپ نے یہ تقریباً آپ کو نیوے گرام کی پیکنگ میں دستیاب ہوتا ہے دوسرا جو اچھا پرڈکٹ ہے وہ ہے ٹیلٹ جو کہ سیزنٹا کمپنی کا پرڈکٹ ہے اس میں بھی ٹرائزول گروپ کا ایک زہر ہوتا ہے پاپٹیک این ازور یہ زہر آپ نے سو میری لیٹر پیکنگ میں دستیاب ہوتا ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ان کیس اگر آپ کی فصل کے اوپر ویسے تو کوشش کی جاتی ہے کیونکہ گندوں میں اس کو ان کھانے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں تو اس پر زہروں کا استعمال کم سے کم کریں لیکن اگر اس کا حملہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور آپ کے باس اور کوئی اپشن نہیں فیر آپ نے کیمیکل کنٹورٹ کے طرف جانا ہے لیکن پہلے کوشش کرنی ہے کہ اس مماری سے بچنے کا جو بہترین طریقہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہ ریزسٹنس ورائٹی ایسی ورائٹیز انخواب کریں جس کے برے اس کے حملہ ہوتا نہیں ہے لیکن ابھی کچھ کسانوں نے وہ ورائٹیز کاشت کر لیا جن پر اس کا حملہ ہوتا ہے تو اس لحاظ سے اگر ان کا حملہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو آپ نے یہ کیمیکل استعمال کر سکتے ہیں نیکسٹ بات کرتے ہیں اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ کیمیکل سطرے کرتے ہیں وہ کچھ احتیاط نہیں کرتے نہ انہوں نے گلوز ڈپینے ہوتے ہیں نہ موہ پہ مطلب کے ماسک ہوتا ہے تو کوشش کریں جب بھی آپ کسی بھی کنائی زہر کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے جس میں کیلے مار زہر ہے جلی بوٹی مار زہر ہے فپندی کش زہر ہے تو ان کے استعمال کرنے سے پہلے جو آپ بوٹل لے کے آتے ہیں اس کے پر جو جو معلومات ہوتی ہیں اس کو اس لفعہ ضرور پائی جائے دیں اور سفرے کرنے کے دوران آپ نے ہاتھوں کے اوپر ربر کے دستانے پہننے ہیں سر کے اوپر ٹوپی ہو گلاسز جس کو آپ اینک کہتے ہیں اینک ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور اس دوران آپ نے کوئی بھی چیز کھانا یا پینا نہیں ہے ٹھیک ہوگے سفرے کرنے کے بعد جو آپ کے پر خالی دبے بچتے ہیں وہ آپ نے گہرہ گڑھا کچھ کے اس کے اندر ڈال لینا ہے تو پوری بات کو میں دو یا تین لائموں کو بیان کرتا ہوں کہ اگلے کچھ حفتوں میں اس بیماری کا حملہ ہو سکتا ہے تو اس بیماری کو مارنے کے لیے اگر کیمیکل کنٹرول کی بات کی جائے تو وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے ٹیلٹ ہے ٹیلٹ ہے جو کہ سیجنٹا کمپنی ہے دوسرا نیٹیوو ہے جو کہ بائر کمپنی کا یہ کافی بہتر ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے دوسرا اس کا پھیلاو بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ بارشوں کے بعد نمی سے پھیلتا ہے اس کی علامات بھی میں نے آپ کو بتائی کہ آپ نے اس کو کیاو کے پتنوں پر رنگ لگ جاتا ہے انشاءاللہ جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو کافی انفرمیشن ملی ہوگی گاؤں میں یاد لکھئے کہ ہم ملتے ہیں کچھ ایک اچھی اور بہتر انفرمیشن کے ساتھ جس میں ہم گندم کو کٹائی کے دوران کس طرح آپ اس کو سیپ کر سکتے ہیں کس طرح کچھ لوگ فاسلین کی بولیاں استعمال کرتے ہیں سفید بولیاں کیونکہ ابھی گندم کی کٹائی کے بعد آپ کے پاس جن دوسرا مرلہ آنا ہے وہ پہ گندم کو سٹور کرنا تو اس کے اندر بھی مختلف کیڑے حملہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ میں جلد ہی تھوڑی سی جو اہمیں معلومات ہوگی اس کے ساتھ حاضر ہوں گا اجازت دیجئے گا اور میرے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے دعوی میں یاد دکھئے گا اللہ حافظ